تو معاملہ کچھ ایسے ہے کہ ٹیم انڈیا نے تو کل بہت کوشش کی کہ بھئیہ ہم تو جا ہی رہے ہیں سوپر ایٹ میں بس میں بہت جگہ ہے اپنے نیبرز کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں کہ کیا پیدل آوگے یا واپس جاؤگے ہمارے ساتھ ہی چلے چلو لیکن قدرت کا نظام اس نے ہمارے ساتھ وہی والا کام کیا ہے کہ آپ اپنی ٹو ویلر پر جا رہے ہیں آپ کے سامنے ایک گاڑی ہے وہ لیفٹ سائیڈ کا انڈکیٹر لگاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیفٹ سائیڈ پر مڑ جائے گی آپ رائٹ سائیڈ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اولا پوری ہی گاڑی رائٹ سائیڈ پر پھیر دیتا ہے اب نیچے کھائی میں آپ لیٹے پڑے ہیں آپ کا ساتھی اور گاڑی کا ڈرائیور اور گاڑی کا ڈرائیور آپ کو کہتا ہے کہ اوے اندے ہو اشارہ دیا تو تھا لیفٹ سائیڈ سے نکل جاؤ تو رائٹ سائیڈ سے کیوں نکلے ہم سمجھ رہے تھے کہ قدرت کا نظام شاید ہماری فیور میں چلے گا لیکن نہیں فلوریڈا میں سیلاب آ گیا ہے ساؤدرنس فلوریڈا میں وہاں پہ ایک کاؤنٹی ہے جس کا نام ہے بروڑڈ کاؤنٹی وہیں پر سٹیڈیم ہے وہیں پر میچز ہونے ہیں اگلے تین پاکستان کا جو آئرلینڈ کے ساتھ میچ ہے اس سے پہلے یو ایس کا جو آئرلینڈ کے ساتھ میچ ہے ادھر تو بھئیہ ساٹھ ساٹھ ستھ ستھ پرسنٹ ریڈن کے چانس ہیں نسیم شاہ نے پہلے ہی فوٹو لگا کر عوام کو بتا دیا کہ ہم نے تو کوشش کر لینی تھی اگر بارش نہ ہوتی تو نسیم شاہ کی سٹوری تو دیکھی ہوگی انسٹاگرام کے اوپر انسٹاگرام سے یاد آیا اگر انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے میرا ہینڈل وہاں پر بیک اپ شپ لگاتے ہیں تو اب ایسا ہے کہ اب کچھ ہو تو سکتا نہیں ہے ساٹھ ستر پرسنٹ رین ہے فلڈ کی وارننگ آئی بھی ہے طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اگلے پورے ایک ہفتے تک طوفانی بارشیں ہوں گی ساٹھ ستر پرسنٹ رین کا چانس یو ایس اور آئیلنڈ والے میچ میں ہے اتنے ہی چانس پاکستان اور آئیلنڈ والے میچ میں ہے تو اب بارش تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ بھئیہ بارش ہو گئی تو ختم ہے کہانی پھر ہماری کیونکہ آئیلنڈ اور یو ایس کا میچ جو ہے اگر وہ وائٹ واش ہو جاتا ہے تو پوائنٹ مل جائیں گے دونوں ٹیموں کو اور یو ایس جو ہے وہ چلا جائے گا یو ایس کو ایک پوائنٹ بھی مل گیا تو بس ختم کہانی وہ پانچ پوائنٹس ہو جائیں گے ان کے ہم آئیلنڈ کے اگینسٹ میچ کھیل کر جیت بھی جائیں تو ہمارے چار ہی پوائنٹس ہوں گے تو یو ایس چلا جائے گا اور پھر فائدہ وہ مطلب بات وہ یہ یار کہ میں نے پہلی بتایا تھا کہ ہم نے نا اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہم نے وہ کالیٹی کرکٹ کھیلی نہیں جو ورلڈ کپس میں آپ کو کھیلنی چاہیے ایس ایک کرکٹ ٹیم ہمیں میچز جیتنے چاہیے تھے اب جیسے یو ایس والا میچ انڈیا والا میچ یہ آپ جیت سکتے تھے لیکن اب ہم نہیں جیتے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچز کا اور یہ وہ پچز کا پچز کا میں صرف نیو یورک کی لیول تک تو کہہ سکتا ہوں اور نیو یورک کی لیول پر بھی پچز کا ٹھیک ہے لیکن اب آپ مجھے یہ بتائے نا کہ جب آپ 35 ورز تک میچ میں ہیں اور آپ پانچ ورز میں میچ ہار گئے ہیں تو اس میں پھر میں پچ کو کتنا دوش دوں ایک سو بیس نہیں ہوا سر آپ سے انڈیا کی اگینسٹ وہاں ڈیلیس میں تو قدرے بہتر بیٹنگ ورکٹ تھی وہاں تو آپ کو زیادہ رنز کرنے چاہیے تھے وہاں پر آپ کے بیٹرز کو انہوں نے پھڑک نہیں نہیں دیا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جس ورکٹ کے اوپر آپ کو پرابلم ہو رہی تھی ڈیلیس میں یو ایس کی اگینسٹ اس وکٹ کے اوپر وہ بڑا فری فلوئنگ کرکٹ کھیل رہے تھے اور جو آپ نے پھر ماشاءاللہ سے یو ایس والا میچ تو آپ نے پلیٹ میں رکھ کر دیا وہ تو اتنی کوالیٹیٹیو اس لیول کی ٹیم بھی نہیں تھی آپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا سوپر آور میں آپ انیس رن کھا رہے ہیں ایک باؤنڈری کھا کر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹرز کی اوپر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے پچھ مشکل ہے سرکار پچھ ڈیلیس والی دیکھ لیں چلے میں آپ کی باند مان بھی لیتا ہوں کل انڈیا نے بھی تو جیسے کہتے ہیں اتنے ہی آلموسٹ رنز چیز کی ہیں جتنے آپ نے کرنے تھے آپ ان کی بیٹنگ جا کر دیکھ لیں سنسیبیلیٹی کے ساتھ کھیل لیتے تو آپ جید چکے ہوتے اب آپ ایک بنا رہا ہے چالیس پن تاریس گیندوں کی اوپر تیس ایک بنا رہا ہے تئیس گیندوں کی اوپر پندرہ وہ بھی کروشل ٹائمز کی اوپر تو ایسے تو نہیں چلتا اسے تو بہتر تھا ٹلے مارتے کیونکہ اگر پوری ٹیم آؤٹ ہو بھی جاتی تو کیا ہے یہ پرابلم ہے نا اب آپ بارش میں تو میچ کھیل نہیں سکتے کیا کشتی رانی کا مقابلہ کرا لوں آئی سی سی کو چاہیے کہ کشتی رانی کا مقابلہ کرا لیں پاکستان اور آئرلینڈ کے بیچ میں بلکے پہلے یو ایس اور آئرلینڈ کا کرائیں وہ کشتی رانی نہیں ہوتی وہ جس میں سارے ایک لائنے میں کشتی میں ایک لمبی والی کشتی ہوتی ہے جس میں وہ لگے ہوتی ہیں وہ والے مقابلے کرا لوں آئرلینڈ کی ٹیم کو کشتی دو یو ایس کی ٹیم کو کشتی دو چلاو اس گراؤنڈ میں جو پہلے دوسری سیٹ پہ پہنچ گیا وہ جیت گیا میچ پھر اس کے بعد دیکھ لینا اگر یو ایس والے ہار گئے تو پھر ہمارا چانس بن جائے گا کشتی رانی میں بھی اب اس کمبخت مارا اس میچ اس کشتی رانی کے مقابلے میں بھی اندازہ کرو ہمیں یو ایس میچ ہارے کشتی رانی والا تو ہمارا نمبر بنے کشتی رانی والے مقابلے میں بھی ایسا کوئی فدو کام ہوا ہے ہمارے ساتھ اور پلوریڈا میں کون میچ رکھتا ہے بھے ایک تو خسم سے میامی اگر گھومنا پھر نہ تھا تو ویسے ہی کوئی ہالیڈے پیکج کر لیتے تم لوگ آئی سیزی والوں نے یہ یو ایس لیگ کی تو میہ گھر دی ہے قسم سے یو ایس والی لیگ بلکل فارغ رہی ہے بلکل فارغ نہ پچز مزے کی نہ جسے کہتے ہیں کوئی اور کوئی ماحول کوئی سٹینڈز بھی اتنے فل نہیں تھے پتہ نہیں نیو یورک میں کرا رہے ہیں تم نے آٹھ میچز کرائے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان والے میچ میں آپ کو جسے کہتے ہیں تھرواؤٹ کراؤڈ جو ہے وہ نظر آیا ہے جس نے کھیرا ہو ہر جگہ کو اس کے علاوہ تو سٹینڈز کھالی نظر آئے ہیں گھنٹا تم لوگوں نے کچھ اکار لیا ہے ابھی ہماری بھی اتنی محنت ضائع کرائی دعائیں بھی کہا چلو دعائیں تو نہیں ضائع ہوتی وہ تو لگی جائیں گی کسی نہ کسی طریقے سے یہ شکر ہے اب کیا ہو سکتا ہے بھائی ابھی تک کی جو ویدر اپ ڈیٹس ہیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ تو بتا رہی ہیں کہ کرکٹ بھول جاؤ فلوریڈا میں اٹ لیسٹ یہ پاکستان اور آئرلنڈ والا میچ بھی بھول جاؤ یو ایس اور آئرلنڈ والا میچ بھی بھول جاؤ انڈیا کینیڈا والا شاید ہو جائے پاسیبلیٹی میں بھی لیکن جو حالات وہاں پر چلے رہی ہیں بارشوں کے بارشیں بھی نہیں ہیں طوفان آیا پڑا ہے سلاب کی وارننگ کو بھی پڑی بھی ہے اس کاؤنٹی میں بھی سلاب کی وارننگ ہے جہاں پر یہ سٹیڈیم ہے تو اب بتاؤ کرکٹ کہاں سے ہوگی یہ سپورٹس لگا کر میچ کرا دیں دونوں ٹیموں کے آئی سیسی والوں نے صحیح فدو کام کیا قسم سے مزہ نہیں آیا یہ یو ایس والی لیک کا تو بالکل مزہ نہیں آیا اور اب ویسٹ انڈیز والی وہ ٹھیک چل رہی ہے فلال تو لیکن وہاں پہ ابھی تک کوئی بارش وارش کا تو کوئی نہیں ہوا لیکن وہ بھی کہہ رہا بھی یہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کسی کروشل میچ میں بارش ہو گئی تو لگ گئے لہسن دونوں ٹیم ہو کے یا اٹلیسٹ ایک ٹیم یہ تو پک کے چلا لہ اب کیا ہو سکتا ہے بھئیہ واپس آئیں گے کوئی ٹیم کی سرجری سرجری ہوگی بڑے والی وڈا آپریشن جس کو کہتے ہیں بڑا آپریشن تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا بنتا ہے آگے چیمپینز رافی بھی ہے پھر پاکستان نے اور بھی کچھ سیریز بغیرہ کھیل نہیں ہے پھر وہ دیکھیں گے اب اور کیا ہو سکتا ہے نہیں اور ولٹی ٹونٹی تو دیکھیں گے اب ایسا تو نہیں ہے ان کے پیچھے ولٹی ٹونٹی کا بائیگ آرڈ کر دیں اڈڈے بھی سونے نہیں ہیں یہ چلو بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ